میاں جاوے لطیف صاحب یہ آج جیل بھرو تحریک میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے امید نہیں تھی ایک اور اس لی بات بتاؤں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو متعلق آیا آتا ہے ہمیشہ ذرا میڈل گراؤنڈ میں لے کے چلتے ہیں لیکن انہوں نے تو آج عمران خان صاحب کے منع کرنے کے باوجود جو ہے سب سے پہلے گرفتاری دی تو یہ پی ٹی آئی کے کارکن آج دو سو ہے کل دو ہزار ہو سکتے ہیں ابھی تو لاہور میں ہیں پھر پنڈی جائیں گے پھر کراچی جائیں گے پھر پشاور جائیں گے تو آپ کی تو جیلے کم پڑ جائے نہیں میرے بھائی کیا کر رہے ہیں الیکشن کروائیں جلدی سے بات سیدھی سی ہے اور دوسری بات ایک میرے میاں صاحب میں اس سے پہلے آپ بات کریں آپ کی ترخواہیں وغیرہ سب کی ختم ہو گئیں اس پہ قوم خوشیاں منا رہی ہے کہ دو سو بلین کا جو ہے وہ دو بلین جو ہے اس کا وہ ہو رہا ہے دو سو بلین ایک اچھی جی اپلشیٹ کرنا جی اپلشیٹ کرنا جو ہے اچھا ہے بڑی خوش ہوئی ترخواہیں کی خ جملہ جی جی ایک جملہ ایک جملہ ایک جملہ جاویل لطیف صاحب جاویل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں دھتا کیسی جیدہ صاحب مانگ رہے ہیں ان کو تو پورٹ فولیو نہیں ملا بچار ہوگا اچھا جی اب آپ نے بات یہ کر کے بات لگا دی اب میاں جاوردی صاحب بولیں گے ہم سنیں گے جی میاں صاحب جیلے کم پڑ جائیں گی کوئی اور بات رہتی ہے تو وہ بھی کوئی کر لے پھر میں بولنے دینا وہ ڈی ایس این جی میں وہ بھی جی جاورد صاحب بات بات کامران یہ ہے سر کہ اگر تو میں بات کروں آج کی گرفتاریوں کی جناب تو پھر مجھے کوئی بتائے کہ جو دو سو بندوں کی لسٹ انہوں نے بنائی تھی کیا وہ دو سو بندوں نے گرفتاری دی دے دیں دو سو سول ہوگے پنجاب سے جو پورے پنجاب سے لوگ آئے ہوئے تھے اور جو خواہش ماں دوتے ہیں خود کو نمائع کرنے کے اور جو ٹکٹ کے خواہش ماں دوتے ہیں ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگ جب ہنیمون پریڈ چر رہا ہو کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی زمانت کی بیل جو ہے وہ آٹھ دن چلتی رہے اور بار بار ٹائم دیا جاتا رہے کہ آپ اچھا صبح آ جائیں شام کو آ جائیں اتنے گھنٹے بعد آ جائیں اور آٹھ دن بعد جب وہ تشریف لے کے جائیں تو کوئی ہزاروں نہیں سینکڑوں لوگ پورے پنجاب سے کٹھے ہو سکیں پھر اس سے خوف آئے گا اگر آپ خوف کی بات کریں گے تو وہ بھی سن لیں خوف اس طرح کامرہ نہیں آیا کرتا خوف ان سے پوچھیں ان سیاسی ورکروں سے جو گھر سے آئین قانون کی بالا دستی کی جدو جہد کے لیے نکلتے تھے اٹھا لیے جاتے تھے اور کئی کئی ماں ان کا پتہ نہیں چلتا تھا خوف ان سے پوچھیں کیسا ہوتا ہے یا خوف کا بودھ توڑنے کی بات ان سے پوچھیں جن کے جن کی پیٹ پر کوڑے لگا کرتے تھے ان سے پوچھیں جو کئی کئی ماں نہیں کئی کئی سال جیلوں میں رہتے تھے اور ان کو علم ہوتا تھا کہ ہمیں کہیں سے انصاف نہیں ملے گا اور آپ کا پوائنٹ کیا ہے یہ علم ہو اب جیل چلے تو گئے ہیں شاہد محمود صاحب حسد ومر صاحب آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ جی اور بھائی ایک منٹ کامران ایک منٹ میں آپ کو کہوں گا کہ کیا وہ بندے آہ توڑیں گے خوف کا بودھ جو کہتے تھے سائفر پہ کھیلیں گے جو کہتے تھے کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں اور چار دن بعد آپ اسی امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے معافی مانگ رہے ہو کہ جناب تیادے متعلق تھے ساڑا کوئی ایسا خیال نہیں سی آپ ان سے بات کریں گے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بقول ان کے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں ان کی غیر آئینی مداخلت بند کرنا چاہتے ہیں جن کو راتوں کو منت سماجت کر کے ملتے ہیں افتخار صاحب کو آپ جنرل باجوا ایک سیکٹر رک جائیں ذرا جو جی بولے بولے مجھے میں یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ طریقہ ہے کہ آپ جنرل فیض سے آپ جنرل باجوا سے آپ ساکب نصار سے آپ آصف سعید خوصہ سے ازادی قوم کو لے کے دی رہے ہیں یا ان کی مزید غلامی میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں خوف کا بھوت تو اس وقت توڑیں جب آپ جی آئی ٹی بنائیں کہ دو ہزار ستارہ میں ایک ترقی کرتے پاکستان کو کس سازش کے تحت اور کن کن کرداروں نے پاکستان کو اس حالت پر سر آپ نے پوائنٹ آگیا آپ نے ایک سوال آپ کے لیے ایک سوال یہ ختم ہو گیا ہے کوئی کلی کر لیں سر پلیز سر اپنے جاوید علی صاحب اصلاح میں بات یہ ہے کہ آپ کو احساس نہیں ہو رہا پاک پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ قوم جو ہے نا وہ انقلاب کے لیے تیار ہے اور آپ نے جو خوف پیدا کیا ہے وہ نا دہشت گردی کے ذریعے اپنے ریاستی دہشت گردی جو آپ کر رہے ہو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جدوجہد ہے اور جس میں آج دو سو سولہ افراد نے گرفتاری دے دی ہیں ہنسے کھیلتے وہ خواہش اپنی خوشی کے مقابل جا رہے تو یہ تبدیلی کا محسوس کریں آپ بھی وہ پرانی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کے حالت بھی پرانی باتیں کر رہے ہیں نہیں بات کریں آنے والے دیلے 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 میری میری بات سنیں افتحار بھائی اگر تو مجھے بہت اچھا لگتا کہ آج کوئی کسی کو یہ علم ہوتا کہ ساکر نصار جیسے لوگ بیٹھے ہیں اور ہمیں رلیف کوٹوں سے نہیں ملے گا تو پھر پتا چلتا کہ کون سا خوف کا بھت توڑنے کے لیے کوئی باہر آیا ہے آج مجھے تب پتا چلتا کہ یہ ایک خوف کا بھت پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں جو ہے اس کو توڑنے کے لیے کے لیے آئے ہیں جب جب مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ لوگ جو ہیں آئیں سر آپ کا پوئنٹ آگیا علی بھائی جہاں تک ہدایت کاروں کے پیچھے نہیں چاہ رہے میہ صاحب کا پوئنٹ آگیا